کیا رائے ہیں بہت شکریہ خان صاحب آپ کا یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ آیا ہے آپ اس کو اور آپ کی جماعت اور خاص طور پر ملوجستان کے لوگ جہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم فیصلہ ہے ایک فیصلہ تو وہ تھا جو ہم سب کی سبکی کا باعث بنا جو دشی کی سبکی کا باعث بنا جب غلام احمد نے پاکستان کی آئین سیاد اسمبلی تھوڑی اور محترم جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے جو ہماری سیاست کی بربادی ہوئی یہاں جمہوری سیاست کو جو نقصانات اٹھانے پڑے ہماری افواج اور انٹیلیجنسی جنسیوں نے اسی کو بہانہ بنا کے نظریہ یا ضرورت اور پتہ نے کیا کیا کے نام پہ تمام پاکستان کی تمام دنیا میں بلکل میں کیا کہوں لفظ سخت مو پہ آ رہے ہیں پاکستان ایک جھگھ ہنسائی بنا ساری دنیا کی ملکوں میں کل جو فیصلہ ہوا ہے یقیناً اب جسٹس منیر کی بجائے ایک اور نام لیا جائے گا جسٹس رمدے جنہوں نے یعنی صحیح بات یہ ہے انگریزی میں کہتے ہیں ہیٹس آف اترام کے لئے تمام پاکستان کے لوگ تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی کارکن ہم ان کی اس فیصلے کو انتہائی اترام سے دیکھتے ہیں انہوں نے بہت حمد کی اپنے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کا نام بھی ہسٹری میں ایک بہت بہترین ججوں کے لس میں آئے گا ہم پہ احسان یہ ہوا کہ اب ہم سب ملکے انشاءاللہ پاکستان کو اکیسویں صدی کے تقاظم کے مطابق ایک ایسے بہترین جمہوری پاکستان بنانے میں صرف کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی جمہورت کو سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ بس جو ایک جنرل اٹھے کہے پاکستانی عوام کی رائے ایک جنرل کی رائے ہوتی ہے یہ کچھا فیصلہ ہے جتنی بھی اس پر ہم خوشیاں منائیں کم ہیں جسٹس منیر کی جگہ اب جسٹس رمدے کا نام لے جائے گا اس ساری تحریک میں جن سیاسی پارٹیوں نے حمد کی اکلانی حمد کی سیاسی اکابرین انہوں نے حمد کی یہ ایک ابتدا ہے یہ ایک ابتدا ہے اب انشاءاللہ یہ امید ہو چلی ہے یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب پاکستان کا ہر شیری دنیا کو یہ کیسے کیے گا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح چلائی جاتی ہیں محمد صاحب آپ نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ہے بہت سی جماعتیں بھی اگر عدلیہ نے آئین کی بالدستی کے لئے کوئی سٹینڈ لیا ہے جنرلے تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے لیکن سیاسی جماعتوں کا جو کردار رہا ہے وہ کتنا اچھا نہیں رہا آئین اور قانون کی بالدستی کے لئے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی اس عمل سے کچھ سبق سیکھیں گی اور کچھ اپنا جو مستقبل ہوگا اس کو کچھ بہتر بنائیں گی ان سیاسی جماعتوں یعنی ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں بات یہ ہے کہ ہم سب اس امتیان میں فیل ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ایک مرشلہ لگا دوسرا مرشلہ لگا تیسرا مرشلہ لگا چھوتا مرشلہ لگا اصل میں ہماری میلٹری بیروکریسی کا یہ فیصلہ پہلے دن سے تھا بدکسمتی سے ہماری پنجاب کی سیویل بیروکریسی اور جیوری شریف انصط ملی ہوئی تھی یہاں افواج نے ہمارے افواج نے ہمارے جاسوسی اداروں نے ایک جمہوری پاکستان بننی نہیں دیا ہے میں یہ لفظ کہتے ہوئے اتیاد کروں گا یعنی اگر ہم یہ کہیں دو دن سے جنون سیاسی لوگوں کو جنون سیاسی لیڈروں کو جنون سیاسی پارٹیوں کو اقتدار کے نزدیک پٹکنے ہی نہیں دیا گیا ان لوگوں کو اقتدار نصیب ہوا ان لوگوں کو اقتدار دیا گیا یا ان کو چانس ملا جو پسے پردہ معایدات کر کے چلے آتے تھے کہ ہم نے اس ملک کو ایجنسیوں کے تابع چلانا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارا ملک پچیس سال کے اندر دولخت ہوا اب یہ چوتھے مارشلہ میں ان کی سٹریٹیجی پوری ہو گئی ہے کہ بس چار جنونوں کی بادشاہی ہے نیشنل سیکیورٹی کا انسل ہے پاکستان کے عوام نہ جمہوریت سمجھتے ہیں نہ وہ سیاست سمجھتے ہیں نہ وہ عدالت سمجھتے ہیں جنون کے ساتھ جو بھی فیصلے خارجی ممالک کریں گے وہ فائنل ہوں گے یہ فیصلہ ختم ہو جانا چاہیے پاکستان کے عوام 21 سنجدی کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں وہ ایک جمہوری ملک چھلانا جانتے ہیں ایک اچھی ابتداء ہوئی ہے یہ نہیں کہ وکیلوں نے ہمت کی یا جوڈیشری نے جوڈیشری ہماری جوڈیشری ہے سیاسی پارٹیوں نے بھی یہ کرنا ہوگا اور ان کا یہ فیصلہ ہے اس ساری جو دو جہد میں سیاسی پارٹیاں وکیلوں کے ساتھ شامل حال تھیں اب بھی شامل حال رہیں گے ہم نے اب ایک ایسے نئے اور جمہوری پاکستان کی تعمیر کرنی ہے جس میں عدلیہ مکمل آزاد ہوگی جوڈیشری آزاد ہوگی اس کے ساتھ پریس آزاد ہوگا پاکستان افواج اپنی پروفیشنل کام میں لگی رہیں گی وہ بھی اپنی پروفیشنل کام میں حدود کے اندر آزاد ہوں گی لیکن ایک بات ہے کہ جمہوری پاکستان کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ سارے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے تابع ہوں جو ایک ٹرانسپیرنٹ جمہوری الیکشن کے ذریعے ایک ہزار تک پہنچے بہت شکریہ محمود خان اچھکزئی صاحب آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے محمود خان اچھکزئی صاحب ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے باتشیت کا سسلہ مارا جا رہی ہے مزید پولیشن کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی